موسیقی موسیقی ہج کے تین روپ ہیں تمتو افراد اور قیران اس ہج گائیڈ کے ادیششے کے لیے ہم ہج کے تمتو روپ کا اپیوگ کریں گے جسے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کرنے کے لیے پروتساہت کیا تھا یہاں ہج کے نائنٹین چرنوں کے بارے میں وستار سے بتایا گیا ہے تیاری اور ارادہ ہج شروع کرنے کے لیے مکہ پہنچنے سے پہلے اپنے دل میں اپنا ارادہ نیتی بنانا ضروری ہے ارادہ صرف اللہ کی خاطر حج کرنے کا ہونا چاہیے پر لوگ میں بھلائی کی اچھا کے ساتھ اسے دوسروں کو دکھانے یا سانسار اقلاب کے ارادے سے نہیں کیا جانا چاہیے اس کے بعد آپ احرام انشتھان شدتہ کی اوستھا میں پرویش کریں گے پورشوں کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ایک سفید کپڑا پہننا جس کا ایک ٹکڑا آپ کے کندے پر اور دوسرا آپ کی کمر پر لپیٹا ہوا ہو مہلائیں اپنی پسند کے کوئی بھی کپڑے پہن سکتی ہیں لیکن انہیں ہجاب کے نیموں کا پالن کرنا چاہیے حالانکہ چہرہ ڈھکنے کی انمتی نہیں ہے پوری طرح سے ڈھکنے والے جوتے بھی پہننے کی انمتی نہیں ہے مہلائوں اور پروشوں دونوں کے لیے جوتے چپل کے روپ میں ہونے چاہیے احرام اس آدھیاتمی قوستہ کا ورنن کرتا ہے جس میں آپ حج پر جانے کا ارادہ کرنے کے بعد پرویش کرتے ہیں جب 2.5 ملین سے ادھک دیر تھی آتری مکہ میں اترتے ہیں تو ان کے بیچ کوئی باہری بھید نہیں ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہر کوئی سمان ہے کسی کی ستھیتی جاتی سنسکرتی اور دھن اپراسنگک ہیں احرام کے کپڑوں کے بارے میں نیم بے حد سرل ہیں پھر بھی سخت ہیں اور ان کا پالن کیا جانا چاہیے ان پوتر دنوں کے دوران اور احرام کی ستھیتی میں ہمیں اپنے ویوہار اور شبدوں کے بارے میں بھی وشیش روپ سے ساودھان رہنا چاہیے ہمیں دھومرپان یون سمبند بنانے شپت گرہن کرنے اپنے بال منڑوانے اور اپنے ناخون کاٹنے سے بچنا چاہیے ہمیں اتر یا سگندھت سابون کا اپیوگ بھی نہیں کرنا چاہیے مکہ میں پوتر مسجد الہرم میں پہنچنے کے بعد ان تیاریوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ اپنے جیون کی سب سے بڑی آدھیاتمی کی آترہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں سجھاؤ یدی سمبھو ہو تو اترکت احرام کپڑے ساتھ رکھیں سینڈل کے لیے ہم ٹریکنگ سینڈل کی ایک اچھی جوڑی خریدنے کی سلاح دیتے ہیں وہ سب سے ادھک آرام دائیک اور ویوہارک ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ لمبی دوری تک ڈامر اور بجری دونوں پر چلیں گے سعودی کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اپنے سینڈل پہننے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو چھالے نہ پڑے یا وہاں پہنچنے پر اسوویدھا کا سامنا نہ کرنا پڑے مکہ پہنچنے پر آپ کو سب سے پہلے اپنا عمرہ کرنا ہوگا جس کا ارث ہے کہ آپ اگلے چرنوں میں بتائے انسار اپنا تواف اور سائی کریں گے 3. تواف تواف تیر تھیاترہ کے مکہ سنسکاروں میں سے ایک ہے اور اس میں کعبہ کے چاروں اور واما ورت گتی سے چکر لگانا شامل ہے ایک تواف سات پورن پر اکرماؤں سے بنا ہوتا ہے جن میں سے پرتیک کعبہ کے بھیتر ستھت کالے پتھر پر شروع اور سماپت ہوتی ہے اپنے تواف کے علاوہ آپ سرکشت روپ سے پہنچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کو دھنیوات دینے اور اس عوشوسنی روپ سے وشیش آدھیاتمی کی آترہ کی شروعات کو چہنت کرنے کے لیے سویچک پرارتھنا بھی کر سکتے ہیں 4. صفہ اور مروہ اپنا تواف کرنے کے بعد آپ سائی صفہ اور مروہ کی دو پہاڑیوں کے بیٹ چلنا اور دوڑنا کے روپ میں جانا جانے والا کام کریں گے آپ صفہ کی پہاڑی پر صفہ کی شروعات کریں گے اور مروہ کی پہاڑی کی اور چلیں گے آپ کو انتتہ ہرا مارکر دکھائی دے گا جس بندو پر آپ اگلے ہرے مارکر تک دوڑیں گے اور مروہ تک پہنچنے تک چلتے رہیں گے اس سے ایک چکر پورا ہو جاتا ہے پھر آپ اپنا دوسرا چکر پورا کرنے کے لیے صفہ لوٹیں گے صفہ اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ کل ساتھ چکر لگانے کے بعد آپ کی سئی پوری ہو جاتی ہے یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی پتنی حضر کی یاد میں ایک مہتوپورن انشتھان ہے اور ان کے بیٹے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ریگستان میں ان کے سنگھرش کی یاد میں ہے صحیح اس نرنتر سنگھرش کا پرتیق ہے جس کا ہم اپنے جیون بھر سامنا کرتے ہیں جیسا کی حضر نے خود انبھو کیا تھا فائیو بال کٹنا شیو کرنا عمرہ سماپت صحیح پوری ہونے کے بعد پرش اپنے بال کٹ لیں گے یا شیو کر لیں گے جبکہ مہلہ اپنے بالوں کو اپنی انگلیوں کی لمبائی تک کٹ لے گی یہ آپ کے عمرہ کے پورا ہونے کا سنکیت دیتا ہے جس سے آپ ایٹ جل ہجہ تک احرام چھوڑ سکتے ہیں سجاو یہاں بہت دھیرے رکھیں آپ تواف سے تھک جائیں گے اور آپ ساتھی تیرتھے آتریوں کو صحیح پوری کرنے کی جلدی میں دیکھ سکتے ہیں اپنا سمجھ لینے کے لیے سوطنتر محسوس کریں نیامت روپ سے بریک لیں اور صفہ اور مروہ کے بیچ ملنے والا جم جم پانی پیئیں سکس آرام کرنا اور پرارتھنا کرنا اب جب آپ نے اپنا عمرہ پورا کر لیا ہے تو اس مبارک مہینے کے باقی دنوں میں آپ مکہ میں ہی رہیں گے اور حج کی اپنی آدھیات میں کیاترہ پوری کریں گے جہاں آپ اپنے ساتھی مسلم بہنوں اور بھائیوں سے گھرے رہیں گے سبحان اللہ سنشجد کریں کہ آپ بھرپور آرام کریں اور ایمانداری سے عبادت کر کے اپنے سمجھ کا سب سے اچھا اپیوگ کریں آپ کا حج ایٹھ جل ہجہ کو شروع ہوگا سیون احرام کی ستھی میں پھر سے پرویش کرنا دن ون ایٹھ جل ہجہ حج کے اپنے پوطر دائتو کو پورا کرنا آپ کے جیون کا سب سے آدھیاتمک سمجھ ہوگا انشاء اللہ ایشور کی اچھا اللہ سبحانہ و تعالی کی کرپا اور کشما سے بھرا ہوا جل ہجہ کا آٹھوان دن حج کے دنوں کی شروعات اور آپ کی آدھیاتمک یاترہ کے اگلے چرن کا پرتیق ہے آپ خود کو شد کریں گے اور ایک بار پھر احرام کی ستھی میں پرویش کریں گے احرام کے نیم یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ احرام کی ستھی میں ہوتے ہیں تو آپ کو دھوم رپان کرنے قسم کھانے داڑھی بنانے اپنے ناخون کاٹنے یا کسی بھی طرح کے یون سمبند بنانے کی انومتی نہیں ہوتی ہے لڑائی اور بحث بھی ورجت ہے اور پرتیبھاگیوں کو شکار کرنے ہتیا کرنے یا انوچت طریقے سے کچھ بھی توڑنے کی منع ہی ہے آپ کو سگندھت اتپادوں جیسے کی پرفیوم مویسٹرائزر میک اپ یا سابون سے بھی بچنا چاہیے حالانکہ آپ انہیں بنا گندھ والے ٹائلٹریز سے بدل سکتے ہیں جن کا اپیوک کرنے کی انومتی ہے ایک بار جب آپ احرام میں پرویش کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتے ہیں تو آپ تلبیہ نامک نمن لکھت پرارتھنا پڑنا شروع کر دیں گے لبیکا اللہمہ لبیک لبیک لا شریکہ لکا لبیک اِنَّا الْحَمْدَا وَنَا اِمَاتَا لَقَا وَالْمُلْكِ لا شریکہ لک میں یہاں ہوں ہے اللہ میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں تیرا کوئی ساجیدار نہیں ہے میں یہاں ہوں واسطہ میں سبھی پرشنسہ اور آشیرواد آپ کے ہیں اور سبھی سمپربھتائیں آپ کا کوئی ساجیدار نہیں ہے پھر آپ اپنے حج سموہ کے ساتھ مکہ میں مینہ کے پڑوس میں جائیں گے جو مکہ کے کیندر سے لگ بھگ آٹھ کلومیٹر دور ستھت ہے ٹپ ہم کچھ آوشک چیزیں جیسے بینہ خوشبو والی سن کریم مویسٹرائزر ویسلین اور سابن لے جانے کی اتیادی کنوشنسہ کریں گے سن کریم خاص طور پر اپیوگی ہے خاص کر اگر آپ کے بال نہیں ہیں کیونکہ پروشوں کے لیے احرام کے دوران اپنا سر یا چہرہ ڈھکنا جائز نہیں ہے ویسلین بھی مہلاؤں اور پروشوں دونوں کے لیے وشیش روپ سے مولیوان ہے جو لگاتار چلنے کے پرینام سوروپ ہونے والے دردناک چکتے سے بچاتا ہے یہ سبھی سعودی عرب میں آسانی سے اپلبد ہیں ایٹ مینہ پہنچیں مینہ کے ٹینٹ سٹی پڑوس میں پہنچنے کے بعد آپ اپنے آونٹیت ٹینٹ میں بس جائیں گے یہاں آپ نماز انیواری پرارتھنائیوں پڑھیں گے جس میں جہر اسر مغرب عیشہ اور فضل شامل ہیں اپنی چار اکائی کی نمازوں کو دو دو اکائیوں میں چھوٹا کر دیں گے انہیں ملائے بینا جیسا کی قرآن میں کہا گیا ہے آپ رات بتائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے پرارتھنا کریں گے قرآن پڑھیں گے اور دوسرے دن کی تیاری کریں گے یہ آدھیاتمک چنتن اور بھکتی کے لیے ایک مہتوپورن سمائے ہے اس لیے اس وشیش رات کا ادھکتم لاب اٹھانے کا پریاس کریں سجھاؤ یہاں دھہرے رکھیں کیونکہ ٹینٹ کے اندر جگہ بہت کم ہو سکتی ہے اور آپ خود کو ساتھی تیرتھے آتریوں کے بہت قریب پا سکتے ہیں موسم بہت گرم ہونے کی سمبھاونہ ہے اس لیے خود کو ہائیڈریٹڈ رکھنا یاد رکھیں سعودی ادھکاریوں نے سبھی ٹینٹوں کے نزدیک تھنڈے پانی کے سٹیشن ستھاپد کیے ہیں اس لیے اپنے آس پاس کے ماحول سے خود کو پریچت کریں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حج پرادھکرن کے کرمچاری نیمت روپ سے آپ کے ٹینٹ کے بغل میں کولر باکس میں پورک تھنڈے پی اپدارت رکھتے ہیں وہ آپ کے پینے کے لیے ہیں اس لیے اپنی پیاس بجھانے کے لیے ان کا آنند لیں لیکن وہاں ہونے کے آدھیات میں کو دیشش کو نہ بھولیں نائن عرفہ کا دن دن ٹو نائنس جلہجہ مینہ میں سوریودے کے بعد آپ عرفہ کے میدانوں کی اور بڑھیں گے اس تگفار کشمہ مانگنا پڑھیں گے اور دعائیں مانگیں گے عرفہ کے دن کو چہنیت کرتے ہوئے جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے پاپوں کے لیے کشمہ مانگتے ہیں عرفہ پروت کے میدانوں میں پہنچنے پر تیرتھی آتری چھوٹی دھوہر اور اسر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں چار کے بجائے دو رکعت حالانکہ ابو حنیفہ کے انسار دھوہر اور اسر کا سنیوجن کیول تب ہی مانیا ہے جب کوئی مسجد میں امام کے پیچھے پرارتھنا کرتا ہے اس لئے اگر کوئی ٹینٹ میں پرارتھنا کرتا ہے تو اسے دونوں نمازوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے اس دن ماؤنٹ ارافاں پر مسجد النمرہ سے ایک اپدیش دیا جائے گا یدی سمبھو ہو تو خطبہ اپدیش سننے کا پریاز کریں آپ کا سمو اس اپدیش کا انگریزی میں انواد بھی کروا سکتا ہے ارافا کا دن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے سب سے مہتو پونڈ دنوں میں سے ایک ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ المیدہ میں ارافا کے دن کو اس دن کے روپ میں سندربت کرتا ہے جس دن اس نے اپنے دھرم کو پونڈ کیا اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اپکاروں کو پورا کیا اور اسلام کو جیون کے طریقے کے روپ میں سویکار کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ارافا کے دن سے ادھک کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اللہ لوگوں کو آگ سے مکت کرتا ہے وہ ان لوگوں ارافا پر کھڑے لوگوں کے قریب آتا ہے اور پھر اپنے فرشتوں کے سامنے پرکٹ ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ کیا کھوج رہے ہیں مسلم اس لیے ارافا کے میدانوں پر کھڑے ہو کر ڈھیر ساری دعا پرارتھنا کریں اپنی ارجہ اللہ سبحانہ وتعالی پرکیندرت کریں ان سے اپنے اور اپنے پریوار کے لیے کشمہ اور آشیرواد مانگیں اس خاص دن پر اپنی دعا میں اپنے دوستوں رشتے داروں پڑوسیوں کے ساتھ ساتھ ویاپک امہ سمدائے کو شامل کرنا نہ بھولیں سجھاؤ اس دن اپنی ارجہ کو ختم کرنے اور ماؤنٹ ارافا جسے جبل الرحمہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پر چڑھنے کا لالچ نہ کریں جبل الرحمہ وہ پہاڑی ہے جہاں سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ابدیش دیا تھا پہاڑی پر چڑھنے یا دھارمک انشتھان کے روپ میں اس چڑھائی کو کرنے میں کوئی لاب سجھانے والا کوئی پرامانک سروت نہیں ہے پہاڑی کے آس پاس کے سمتل کشیتر کو ارافا کا میدان کہا جاتا ہے اور یہیں آپ کو اپنا سمائے چنتن اور پرارتھنا میں بتانا چاہیے سوریاست کے بعد آپ ارافا سے پرستان کریں گے اور مزدلیفا کی اور بڑھیں گے مینہ اور ارافا کے بیچ ایک کھلا میدان ایک بار جب آپ مزدلیفا پہنچ جاتے ہیں تو آپ ایک کے بعد ایک مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے جس سے عشاء کی نماز دو رکعت رہ جائے گی جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلیفا میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی جس میں پرتیق کے لیے ایک الگ ایک کامہ پرارتھنا کے لیے دوسری پکار تھی اور ان کے بیچ یا پرتیق کے بعد کوئی وے کلپک پرارتھنا نہیں کی بخاری اس کے بعد آپ رات کو عبادت یا آرام میں بتا سکتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے کچھ سمیں پہلے تک سو گئے انہوں نے رات کی عبادت میں شامل نہیں ہونے کا فیصلہ کیا جیسا کہ وہ عام طور پر کرتے تھے اس لیے خود کو تھکا دینے کے بجائے آرام کرنے کا لالچ نہ کریں آپ کے سامنے ایک لمبا دن ہے مجدل لفا میں رہتے ہوئے آپ اگلے تین دنوں میں رامی شیطان کو پتھر مارنا کرنے کے لیے کنکڑ بھی اکٹھا کر سکتے ہیں کنکڑ کا آکار خجور کے بیج پتھروں کے آکار کے سمان ہونا چاہیے آپ کو کل 49 کنکڑ کی آوشکتہ ہوگی حالانکہ یہ سلاح دی جاتی ہے کہ آپ احتیاط کے طور پر 21 اور کنکڑ اٹھائیں تاکہ آپ کی کل سنکھیا 70 ہو جائیں جب آپ جمعرات پتھر کے کھمبے پر کنکڑ بھینکنے کے چڑڑوں میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ لکشے سے چوک سکتے ہیں یا آپ کے ہاتھ سے کچھ کنکڑ گر سکتے ہیں اس لیے کم ہونے کی تلنا میں ادھک ہونا بہتر ہے مینہ میں کہیں سے بھی کنکڑے کتر کیے جا سکتے ہیں سلاح مزدلفہ میں آپ رات کے آسمان کے نیچے رہیں گے یہاں کوئی ٹینٹ یا انعی آواز سویدھائیں نہیں ہیں حالانکہ یہاں بہت ساری روشنی ہے پھر بھی یہ کافی اندھیرہ ہے اپنے سموہ کے پاس رہنے کی کوشش کریں کیونکہ ہزاروں تیر تھیاتریوں کے بیچ کھو جانا بہت آسان ہے مزدلفہ میں شوچالے اور وجو سویدھائیں اپلبد ہیں لیکن ان میں بھیڑ ہونے کی سمبھاونہ ہے اس لیے یہاں دھیرے رکھنا چاہیے ہم آپ کو سلاح دیں گے کہ آپ ارافہ چھوڑنے سے پہلے شوچالے کا استعمال کریں اور تروتاجہ ہو جائیں ٹینجل ہجہ کو یوم النہر یا قربانی کا دن بھی کہا جاتا ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ مزدلفہ سے نکلیں گے اور مینا کی اور واپس جائیں گے لگاتار طلبیا پڑھنا یاد رکھیں اس دن تیر تھیاتری حدی بلی کا جانور کرتے ہیں اور تین دنوں کے پہلے شیطان کو پتھر مارنے کی رسم یا رمی بھی شروع کرتے ہیں دنیا بھر کے مسلمان اس دوران قربانی بھی کرتے ہیں اور عید الاجہ کے چار دوسیت تیوہار کی شروعات کرتے ہیں ہم اسے قرآن کی اس آیت سے جانتے ہیں اور جب تم سرکشت ہو جاؤ تو جو کوئی بھی حج کے ساتھ ہمراہ کا لاب اٹھاتا ہے اسے جو بھی جانور اپلبد ہو اس کی قربانی دینی چاہیے لیکن جو کوئی بھی ویکتی حج کے دوران تین دن اور واپس آنے پر سات دن کا اپواس کرے اس پرکار کل دس دن ہوتے ہیں یہ اس کے لیے ہے جس کے پریوار کے لوگ المسجد الحرام کی نواسی نہیں ہے رامی شیطان کو پتھر مارنا کی اتپتی جمرات کو پتھر مارنا جسے انیتھا شیطان کو پتھر مارنا بھی کہا جاتا ہے حج یاتریوں دوارہ کی جانے والی ایک رسم ہے جس میں تین دنوں میں مینا میں تین پتھر کی سنرچناؤں پر کنکڑ بھینکے جاتے ہیں پتھر مارنے کا پہلا دن ٹینجل حجہ کو ہوتا ہے اس دن مسلمان قربانی بھی دیتے ہیں اور عید الاجہ مناتے ہیں جمرات پر پتھر بھینکنے کی کریا کو رامی کے نام سے جانا جاتا ہے رامی شیطان کو پتھر مارنا کیسے کریں جھل حجہ کے دسویں گیارہویں اور بارہویں دن آپ رامی شیطان کو پتھر مارنا کریں گے کنکڑ کا آکار خجور کے پتھروں یا بیجوں کے آکار کے سمان ہونا چاہیے آپ کو کل فورٹی نائن کنکڑ کی آوشکتہ ہوگی آپ کو تینوں دنوں میں سے پرتیق کے لیے ایک نشجت سنکھیا میں کنکڑ کی آوشکتہ ہوگی اس کا ویورن اس پرکار ہے جھل حجہ کے دسویں دن کے لیے سیون کنکڑ جھل حجہ کے گیارہویں دن کے لیے ٹوینٹی ون کنکڑ جھل حجہ کے بارہویں دن کے لیے ٹوینٹی ون کنکڑ اپنے کنکڑ کے لیے پرتیویکتی چار چھوٹے پاؤنچ لے جانے کا پریاس کریں یوں کہ سکھا بیگ ایک اچھا آکار اور لے جانے میں سوویدھا جنک ہے اوپر دیئے گئے ویورن کے انسار کنکڑ کو سموہی کرت کرنے کے لیے چار پاؤنچ کا اوپیوک کریں جمرات پہنچنے کے بعد آپ جمرات الک آبا جائیں گے جو سب سے بڑا ستمب ہے اور یہاں آپ کنکریٹ کے ستمب پر پہلے ساتھ کنکڑ پھینکیں گے آپ پہلے دن کے والے ایک ہی ستمب پر کنکڑ پھینکیں گے پرتی ایک پھینک پر آپ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اللہ سب سے مہان ہے سجھاؤ رمی کرنے میں جلدبازی نہ کریں حج پرادی کرن اللہ آپ کے سموہ کو رمی کرنے کے لیے جانے کے لیے ایک نشچت سمائے آونٹت کرے گا وہی بھیڑ بھاڑ اور تیر تھے آتریوں کے لیے جوکھم کو کم کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کوشش کریں کہ گصہ نہ کریں اور اپنے چپل یا انیا قیمتی سامان ستمبوں پر نہ پھینکیں ابلی ستمب کے بھیتر نہیں ہے اس لیے آپ کے اول اپنے قیمتی سامان کھو دیں گے اور ایسا کرنے سے کوئی لاب نہیں ہے ٹویلو قربانی اور اید الادھا اید الادھا کا تیوہار یا بلیدان کا پرو اس دن دنیا بھر کے مسلمانوں دوارہ بھی منایا جاتا ہے جو دسوین جلہجہ پر تیر تھے آترا پر نہیں ہوتے ہیں قربانی بلیدان کی پیشکش کر کے مسلمان پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے آدیش پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بلیدان کرنے کی اچھا کو چہنیت کرتے ہیں تھرٹین سر منڈوانا دن فور ایلیون جل ہجہ حدی کی پیشکش کرنے کے بعد یدی آپ پرش ہیں تو آپ اپنے بالوں کو شیو یا ٹرم کرنا شروع کر دیں گے بیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال منڈوائے اور یہ بہتر ہے ایک محلہ اپنے بالوں کو ایک انگلی کی لمبائی تک کاتتی ہے اب آپ کو احرام کی ستھیتی چھوڑنے اور آرام دائیک کپڑے پہننے کی انمتی ہے آپ کو یون انترنگتہ کو چھوڑ کر انیتہ حلال گتی ویدھیوں کو پھر سے شروع کرنے کی انمتی ہے جو احرام میں نشدھ تھی اتر لگانا سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھیاس ہے کیونکہ اس سمائے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کستوری کی تیز گند ہاتی تھی سجھاو اپنے سموہ کے بھیتر ایک دوسرے کے سر کو شیو کرنے کیلئے ڈسپوزیبل بلیڈ کا اپیوگ کریں یدی یہ سمبھو نہیں ہے تو آپ مینا میں کئی نائیوں کو پیسے لے کر آپ کا سر شیو کرنے کیلئے تیار دیکھیں گے سنشچت کریں کہ سنکرمند سے بچنے کیلئے نائی نائی بلیڈ کا اپیوگ کریں 14 اور 15 تواف علفادہ اور سعی دن 5-12 جل حجہ اب آپ تواف علفادہ کرنے کیلئے مکہ جائیں گے اور پھر اپنے حج انشتھانوں کے حصے کے روپ میں سعی کا ایک اور چکر لگائیں گے تواف علفادہ اور سعی انیوارے ہیں آپ کو رمی، قربانی اور سر کے منڈن یا ٹرمنگ کے بعد تواف علفادہ اور سعی کرنا ہوگا تواف اور سعی کے پورا ہونے کے بعد آپ کو آرام کرنے اور احرام میں پرویش کرنے سے پہلے وید سب ہی کام کرنے کی انومتی ہے جس میں ویواہک سنبند بنانا بھی شامل ہے حالانکہ آپ مینہ میں اپنے ٹینٹ میں واپس آ جائیں گے اور حج کی باقی رس میں جاری رکھیں گے سجھاو اس سمیں تواف کشیتر میں بہت بھیڑ ہوگی حرم یا چھت کے اوپری سطروں کا اپیوگ کرنے کا پریاس کریں آپ اسے آدھی رات کے آس پاس کرنا چاہ سکتے ہیں جب یہ شاند ہوتا ہے سکسٹین رمی کا دوسرا دن کیڑاراوین جلہجہ کو آپ رمی کے دوسرے دن شیطان کو پتھر مارنا کی اور بڑھیں گے اس افسر پر آپ تینوں کھمبوں پر کرم سے پتھر ماریں گے آپ جمراہ الولہ چھوٹا کھمبہ سے شروع کریں گے پھر جمراہ الوستہ دوسرا مدھیم کھمبہ اور انت میں جمراہ الکابہ تیسرا بڑا کھمبہ سے آپ پہلے اور دوسرے جمرات کے بعد قبلہ کی اور موہ کر کے دعا کرنے کے لیے رکیں گے پرتیق کو لگاتار سات کنکڑ مار کر تکبیر کہنا چاہیے اپنے ساتھ اترکت کنکڑ لے جانا نہ بھولیں تاکہ کچھ کھو نہ جائیں سیونٹین مینہ میں رات گزاریں جب آپ کی دوسری رمی پوری ہو جائے تو آپ مینہ میں اپنے شیور میں واپس آئیں گے اور دن اور رات کے باقی سمائے عبادت میں بتائیں گے تاکہ آپ کے پاس بچے ہوئے سمائے کا پورا لاب اٹھا سکیں ایٹین رمی کا تیسرا دن بالاروین جلہجہ کی دوپہر کو آپ کے پاس پچھلے دن کی طرح ہی چرنوں کو دہرانے کے لیے کنکڑوں کا انتیم جتھا ٹوینٹی ون کنکڑ دیار ہوگا نائنٹین تواف الودہ ودائی تواف حج پورا کرنے اور مکہ سے پرستان کرنے سے پہلے اب آپ کے پاس صرف ایک قدم باقی ہے ودائی تواف مسلمانوں کو نبھانا ضروری انتیم سنسکار ہے یہ تواف ہنفی شفی اور ہنبالی کے انسار واجب انیواریہ ہے لیکن مالکی کے انسار سنت ہے اور اسے حرم کی سیماؤں کو چھوڑنے سے پہلے کیا جانا چاہیے بینہ کسی ویدھ کارن کے اس تواف کو چھوڑنا اسلام میں ویدھ نہیں مانا جاتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا لوگوں کو مکہ چھوڑنے سے پہلے انتیم چیز کے روپ میں تواف الودہ کرنے کا عدیش دیا گیا تھا سوائے ماسک دھرم والی مہیلاؤں کے جنہیں ماف کر دیا گیا تھا بخاری اس تواف کے لیے آپ تواف کے ساتھ چکر پورے کریں گے پھر دو رکعات نماز ادا کریں اور جم جم کا پانی پی اس تواف کے بعد کوئی سعیہ سر منڈوانا کاٹنا نہیں ہے حج مبروک اب آپ نے اپنا حج پورا کر لیا ہے